کے ساتھ کر لیتے ہیں منیش کافی بری حالت میں ہم نے یہاں پر crop آتے ہوئے دیکھی ہے گجرات کے کئی علاقوں میں پارٹن کی ایک تصویر افکوس ہم آپ کو یہاں پر دکھائیں گے جو نمبرز کی ہم باتیں یہاں پر لگاتار کرتے رہے ہیں ایک تو بوائی کم ہوئی اور اس کے بعد اب جس طرح کا فصل کا damage ہے کیا ابھی بھی کوئی assessment ہے کیونکہ اب پانی کافی حد تک کھیتوں میں سے نکلتا ہوا نظر آیا ہے کس طرح کی expectations اور نمبرز کے ساتھ سب کام کیا جا رہا ہے مانیشہ جی یہ سال جو ہم نے دیکھا ہے وہ 200% وارش زیادہ کچھ areas میں ہوئی ہے تو آٹھ چار تھے پات دنوں میں قریباً 20 سے 30 inch وارش کچھ areas میں ہوئی ہے خاص کر کے جو most damage areas ہمیں جو گجرات پہ ہمارے ابھی primary assessment میں آئے ہیں وہ ہے سوراشترو اور کچھ دونوں بہت ہی بڑے area ہیں سوراشترو میں خاص کر کے آٹھ جلے جس میں راشکوڈ، سوریندنگر، جامنگر، دوار کا کچھ پارٹ جونہگر کا کچھ پارٹ بوٹات کا یہ سب areas آگئے اور کچھ میں ان کا جو اپنا سا area ہے یہ areas میں کافی damage ہمیں clearly ڈکھ رہا ہے ابھی کچھ numbers as of now منیشہ ہم جان پائے ہیں کہ کتنا damage یہ ہو سکتا ہے کیونکہ بہائی کے numbers اگر ہم سرکار کے آکڑوں سے بھی جائیں تو پچھلے سال کے مقابلے 10% کم ہے انڈسٹری مانتی ہے یہ number زیادہ رہ سکتا ہے سب سے پہلے تو بہائی کے numbers آپ کو کیا لگتا ہے کتنے کم ہے پچھلے سال کے مقابلے وہ ایک numbers کم ہے definitely منیشہ جی بکرز ہر ایک state میں اپنا alternate crop farmer نے چنا ہے اور کپاس پہ جو ان کا پورا داروں مدار تھا وہ تھوڑا کم اس سال دکھا ہے 8-10% definitely بہائی کم ہے کجرات میں جہاں 23 لاکھ ایکٹر میں بہائی مانی جاتی ہے وہاں پہ سب سے بڑا challenge ابھی یہ ہے کہ جو بارش کی ساتھ میں جو توفان آیا وہ توفان نے ہوا نے ان پیڑوں کو گرا دیا جو ہمیں آپ کو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پہ وہ بہت factual اور ابھی بہت ریسنٹلی نکالے ہوئے ویڈیوز کی ہیں اور یہ حالت کافی ایریاس میں ہے جہاں پہ میان کا سوین تھا irrigated area ہے پلانٹ کی ہائٹ چارتے پانچ پوٹ ہو گئی تھی پورے پلانٹ جمین دوست ہو گئے ابھی ان کی ہائٹ ایک سے دیڑ پوٹ رہے چکے اب ان کو بچانا بہت ہی مضبوط کسان اس کے لیے چاہیے بہت ہی بڑا دل اس کا چاہیے کہ وہ رسک کے لیے کہ اس پسل کو بچانے کے لیے وہ محنت کرے اور یہ کافی ایریاس میں یہ ڈیوز کی دکھ رہا ہے تو منیش یہ مان کے چلیں کہ دس پندرہ پرسنٹ جیسا نقصان یہاں پر فیلحال گجرات کے علاقے میں دیکھنے کو ملا ہوگا وہ تو میں نے آپ کو لاسٹ ویڈ بتایا تھا اور میں نے ایک اینڈ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ وہ پوزیٹیو سکر ہے نیگٹیو میں بہت ہائی ہو سکتا ہے کہ نہ کسانوں سے بات کرے تو وہ سکسٹی پسنٹ کے بات کرے ہم اتنا اوچھا نہیں بتا رہے ہیں لیکن ابھی فائنل ایسیسمنٹ باقی ہے پانی ریسیڈ ہوا ہے لیکن دو دن تھے پھر کچھ ایریا میں باری شروع ہوئی ہے کھیتوں میں ہماری ٹیم پوری طرح جا نہیں پا رہی ہے لیکن جتنا بھی ہمیں ابھی پرائیمری ایسیسمنٹ ملا ہے لاشٹ ویک سے 10 سے 15% آپ جیادہ مان کے چلے ان ایڈیات میں جو میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں سوراشتر اور کچھ میں تو یعنی کہ 10 سے 15% صرف سوراشتر اور کچھ میں 10 سے 15% لاشٹ ویک سے 10% میں جیادہ بتا رہا ہوں 20 سے 25% 20 سے 25% آپ بتا رہے ہیں کہ اس بار ڈیمیج دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ تو گجرات کی بات ہے منیش کافی زیادہ باقی جو کارٹن سوئنگ ایریاز ہیں چاہے وہ مہاراشتر ہے دیکھیں تو باقی ایریا سے اب کس طرح کی ریپورٹ ہے 30% بارش زیادہ ہوئی اگست میں ہمیں تیس سال کے بارش میں ہمیں ہائیس رین فال اس سال اگست میں دیکھنے ملا ہے جو کورٹن میں فلاورنگ پیرڈ ہوتا ہے اس پیرڈ میں اتنی زیادہ بارش سہ نہیں پاتا ہے کورٹن کا جاڑ جو پیڑ جو ہے اور خاص کر کے رازستان میں ہم نے دیکھا 200% زیادہ بارش ہوئی پنجاب میں تو سوئنگ ہی کم ہوئی ہریانہ میں بھی کوئی ڈیمیجز کے ریپورٹ ہے اور ابھی جو لاسٹ ویک میں میں ویدرب اور تیلنگانہ کے دورے پہ تھا وہاں بھی حالت اچھی نہیں وہاں اس کے بعد چکروات آیا تو آندر میں توفانی بارش ہوئی اس سے ڈیمیج ہوا ہے تیلنگانہ میں تو آج بھی بارش کے ایسٹیمیشن ہے وہاں بھی کافی بارش ہے جب تک کھیتوں سے پانی نکلتا نہیں تب تک ایکزیک فگر لانا مشکل ہے لیکن یہ آتی برشتی کا سال ہے یہ میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں تو منیش خالی یہاں پر اگر نمبر کی ایک سینس لینے کی کوشش کریں تو بیس سے پچیس پرسنٹ آپ نے کہا کہ کچھ اور سوراشتر میں یہاں پر نقصان شاید دیکھنے کو ملا ہوگا اگر ایک اوبرال بہت ہی کنزرویٹیو طریقے سے اگر ہم نورت کی بات کریں پنجاب، ہریانہ وہاں پر کیا نمبر نظر آتے ہیں تیلنگانہ، ویدھربا کس طرح کی فصل کم دے سکتی ہے اگر اوبرال انڈیا کی بات کی جائے تو جی جی منشان جی سب کا سوئنگ پیریڈ الگ ہے نورت میں جیسے میں میں نے میں سوئنگ ہو گئی تھی تو وہاں ابھی بالکل فروٹنگ سٹیج پہ تھے تو جو نیچے کے جو کارٹن بال سے کافی ڈیمیج ہو چکے ہیں تو اس میں یلڈ میں ہم ایسی سیستیتی میں یلڈ میں بھی سی پتیشت کم یلڈ مانتے ہیں جو کچھ ایڈیا میں راجستان میں ہمیں دکھ رہا ہے کہ جو نیچے کا جو فروٹنگ ہے وہ پورا ڈیمیج ہے اب یہ موروی کہ میں آپ کو بات کروں وہ بات تو میں نے آپ سے کی نہیں کہ مچھو ڈیم کا جو پانی ریلیس کیا گیا وہ پتہ تھے کہ جب موروی میں باہر آئی تھی نا تب بھی جو ڈیمیج ہوا تھا اس سے زیادہ ڈیمیج اس فلوئنگ وارٹر سے ہوا ہے ایک ٹاپ سوائل ہی کچھ ایڈیا میں ایروڈ ہو گئی ہے تو ایسے ایسے ریپورٹس آ رہے ہیں جس کا بھی assessment کر کے صحیح آکرہ نکالنا پڑا سمجھ لگے گا پر آٹھ پندرہ دل میں ہمیں اس پہ بات کر سکتے ہیں پر تیلنگانہ میں جو ابھی بارش ہوئی ہے تین چار دل میں اس میں بھی نقصان کے سمجھار definitely ہے تو all in all cotton کے لیے یہ سال خاص کر کے اگست مہین اور ستمبر کا فرسٹ ویک کافی چیلنگ ہے مانیش ایک فائنل سوال ہے آپ کو ایک نمبر کے لیے پوش کروں گی 10% اگر کم بوائی ہوئی ہے اور اس کے بعد اس طرح کا ڈیمیج بھی ہے تو پھر crop overall cotton کی کیا نمبر دیکھتے ہیں 10% پرتیشت بوائی میں کم اور اس کے اوپر 10% پرتیشت پروڈکٹیویٹی میں کمی ہمیں تکرے گی all right مانیش بہت شکریہ ساتھ جوڑنے کے لیے of course وہ لیٹیسٹ ویڈیوز اور نمبرز بھی یہاں پر شیئر کرنے کے لیے تو 10% سوئنگ کم ہوئی ہے اس کے اوپر 10% کا ڈیمیج بھی یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے تو cotton of course اس بار یہاں پر دیکھنی ہوگی کیسے دیکھتے ہیں آپ اجے as of now جس طرح کے نمبرز نظر آ رہے ہیں اور کورٹن کے پرائیسز کے بارے میں آپ کیا سنس رکھتے ہیں very good morning definitely اگریکلچر اس بار کافی line right میں رہا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں پیچھلے پندر دن کے اندر جو منسون ہے وہ کافی زیادہ ہارس رہا ہے اور سبٹیمبر میں ابھی بھی مانا جا رہا ہے جیسے منی جی نے بھی کہا ہے کہ impact دیکھنا اب بھی بہت باقی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جو خاص کر کے اگر ہم سدن پارٹ کی بات کریں وہ جانتا چندی تک کل FAS کی بھی ایک فورکاسٹ آئی ہے چوبیس پچیس کی جہاں پہ انڈیا کورٹن پروڈکشن پچیس ملین کے آس پاس بتایا جا رہا ہے جو لگ بگ دو پرسینٹ فال لکھا رہا ہے وہیں اس کے علاوہ اگر گلوبل مارکٹ میں بھی دیکھتے ہیں تو آٹلانٹیک یہاں پہ بھی برادر ڈیسٹربنس بنا ہوا ہے جس کے چلتے ہمیں لگتا ہے کہ گلوبل مارکٹ میں اس بار کہیں نہ کہیں سپلائی سائٹ ایشو رہے گا لیکن اس کے کاؤنٹر ڈیمانڈ بھی کافی ایمپورٹنٹ کیونکہ یو ایس اور چائنہ کے بیچ میں ابھی بھی تنہا ہو ہے جہاں پہ چار سو کمپنیز کو بین کر دیا گیا ہے وہیں اگر ہم بانگلی دیس کی بھی جو ایشو ہے وہ بھی ایک concern ہے گلوبل سلوڈاؤن ہے اس کی وجہ سے بھاو آج بھی ہم دیکھیں ستر سینٹ کے قریبی ٹریڈ کر رہا ہے بٹکول ملا کے مجھے لگتا ہے جیسے سے ڈیمانڈ اپروو ہوگی ریٹ آف انٹرس کم ہوگا یہ کہنا کہ ایک بڑا ڈیگر رہے گا کاؤن کے لیے جو مجھے لگتا ہے کہ as of now 68-67 جو ہم نے انٹرنیسل میں دیکھا وہ بیس بن چکا ہے اور آگے سائیڈ مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اکٹوبر میں تھوڑے بہت arrival pressure لیکن اکٹوبر نومیمبر تک دیکھیں تو آئی تنک prices 77-76 تک انٹرنیسل میں جبکہ ڈومیشٹک مارکٹ میں پھر سے prices مجھے لگتا ہے کہ 61-62 ترم جائے گا کیونکہ supply side concerns رہے گا اس بار ترم جائے لگتا ہے